اسلام علیکم کیا حال چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے میں اپنی رحمتیں لگی ہوں آج چکن کرے لے اس کے لئے میں نے پہلے یہ چکن رکھا ہے ہرکیاں چلا لیے میں نے نمک حلدی اور مرچیں بس اور تھوڑا سا پیاز ڈالوں گی اور لسن ڈال کے اسے پکڑے رکھوں گی یہ میں نے پیاز اور لسن ڈال کے اس میں ڈال دیا ہے اب میں ڈھکن دے کے اسے رکھ دوں گی یہ کوش جب ڈال دے گا تو پھر اسے پریلوں میں ہمیں رکھ کریں گی پریلے میں ملک پکاؤں گی یا میں اس کے اوپر ڈھکن دوں گی اور اسے پکڑے رکھوں گی اور پھر میں اس میں ڈالوں گی سبس مرچیں کاٹ کے ٹوماٹر ادھرپ یہ پیاز بھی فرائی کروں گے سبس مرچیں کاٹیں گے ہر کی کی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کوئی کس طرح پکارتا ہے کوئی کس طرح پکارتا ہے جیسے جس کو آجا تو اس سے رسے ہی اچھا بانتا ہے یہ سبس مرچ ساپ کرنے والا بانتا ہے اور اب یہ کماتر ہیں ان کو بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ دیں گے یہ جو مسالہ تیار کروں گے اس میں پھر میں یہ چیزیں ایڈ کروں گے اللہ نے جو عطا کیا ہونا اس پہ خوش رہنا چاہیے اب اگر ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو آپ خوش اور متمہین رہیں گے اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے پھر آپ خوش نہیں رہیں گے جو نعمتیں میسر ہیں ان کو خوشی خوشی انجوائے کریں ان پہ خدا کا شکر ادا کریں کچھ بھی ہے حتیٰ کہ جو یہ ہم بول رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نیلتے ہیں جن کو یہ نہیں ملی ہے ان سے پوچھیں اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں ایک چیز مل جائے تو حوث ہوتی ہے یہ تھوڑی اور بھی مل جاتی فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے یہ میں نے کٹنگ ساری کر لی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی مرچے حلدی نمک نہیں ڈالوں گی وہ میں کریلے فرائی کرتے ہوئے ان میں ایڈ کروں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر زرہ کریلے اچھے ٹیسٹ والے بن جاتے ہیں ٹکر پکھنا شروع ہو گے یہ اپنا ہی سے تھوڑا سا پانی نکالا ہے اس میں بس دکال جائے گا پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کریلے فرائی کرنے کے لیے آئل گرم ہو رہا ہے یہ سائیڈ میں میں تھوڑا سا نمک لالوں گی یہ درم ہو رہا ہے پھر اب میں اس میں وہ ڈالیں گے کریلے کریلوں کو میں چھیل کے کاٹ کے نمک لگا کے کچھ دے رکھتی ہوں اس کے بعد اسے اچھی طرح پانی سے دھو کے لے چول لیتی تو ہمال اسی طرح ہی کرنے سے کڑویں نہیں ہوتے ان کیس ہو بھی جائیں تو اس میں لیمون کا راس یا سرکہ ڈال دیں پھر لیمون کا یہ پھر آئی ہونا شروع ہو گے ان کا رنگ خوڑا تینج ہو گیا اب بس تھوڑے سے اور پھر آئی کروں گی پھر نکال لوگ انہیں میں نے ہارڈ نہیں کرنا ایسے لرم لرم سے ہی نکال ہوں گے صوب سے میری بیٹی کو یہ فرائی کریلے پہ پھر پساندھا اور کس کس کو پساندھا کوئی کھاتا ہے اس طرح فرائی کریلے بتائیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں یہ کریلے ہوگے انہیں اسے نکال کے اسے پیاس پیاس پھرے لگ رہے ہیں اور یہ زیادہ لگ رہے ہیں نہیں مطلب ہے نہیں سے یہ کہ یہ فرائی ہوں گے تو یہ بہت کم ہو جائیں گے اور اسی میں سے سارے نکال کے تھوڑے سے رکھوں گی اور اس کا مسالہ یہ چکن میں نے نکال لیا تھا گر گیا تھا ادھر سے یہ خیاس بھی براؤن اور ہوں گے اب میں یہ چکن اس میں اکر ہوں اور ساتھ میں میں اس میں یہ سارا مسالے جو ہیں یہ مسالے کے ہیں صرف حضی لہسے نکال کا پیسٹ میرچیں ہری میرچیں اور تماؤٹوں یہ جو فریٹ کو حضی دی یا مرچیں لگی رہے گی وہ تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے چکن میں ہم نے جو نمک میرچ ڈالی تھی وہ جتنا چکن تھا اس ہی ساپ سے ڈالی تھی اب جو ہم نے ڈالی ہے مرچیں اور ہلڈی وہ تھوڑا سا نمک یہ ہم نے جو کریلے اور پیاز ایٹ کی ہیں یہ ان کے لئے ہیں اب اس کی بھنائی ہوگی اور پھر اس میں کریلے اور پیاز جو پرائی کر کے نکال لیا تھے وہ رکھ لیں چھتے ہی ہوگئی اچھے سے بھنائی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کیا ہے یہ کریلے اور تلے میں پیاز اور اس میں جو آئل نکلے گا وہ اس میں شو ہو جائے گا اس لئے ایسا آئل نہیں ڈالا اب ان کی دنائی کروں گی اور میں نے پھرائی کریلہ چاہتے دیکھا ہے تھوڑا کڑوائی ہے تو دو لیموں کا رس میں اس میں ڈالیں گے اس سے ان کی کرواہت ہو جائے گی ختم یہ ہے ایک چھوٹا سا ٹوٹ کا یہ اب میں اس میں چھوڑوں گی لیموں لیموں کا رس ڈال کے بس ایک مرنبی سے نزید ہوں گے اور بس ہمارا سالن پہ دیئی ہے کریلے جی کریلے ریڈی سیمپل سا طریقہ لیکن بہت مزیدار ایک دفع ضرور ٹرائی کریں اور چینل کو اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو بھی شیئر کیا کریں کمنٹ بھی دے دیا کریں کوئی حرج نہیں ہے آپ کا شکریہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تینکیو جزاکاللہ موسیقا موسیقا موسیقا